اسلام علیکم دوستو میں ڈاکر سروش احمد کھان ہوں اور آپ میرا چینل دیکھتے ہیں ڈائیبیٹیز و ڈاکر سروش میں آج آپ کو انفلنزا ویکسین کے بارے میں بتاؤں گا آج کل بہت چرچے میں ہے انفلنزا ویکسین یہ کیا ہے ٹرائیویلنٹ کیا ہے ٹیٹرائیویلنٹ کیا ہے بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ سدن ہمیسفیر اور ناؤدن ہمیسفیر کا کیا چکر ہے پرگننسی میں کیا کیا جائے اور اس میں کیا کیا سٹرینز ہیں کیا یہ پروڈکشن دیتا ہے سوائن فلو کے اگینسٹ یا برڈ فلو کے اگینسٹ یہ سب چیزیں جو کویشنز ہیں بہت ہانٹ کرتی ہیں لوگوں کو اور یہ پوچھتے رہتے ہیں تو میں نے سوچا ہے کہ ویڈیو آپ کے لئے میں بناتا ہوں تو چلو ایک ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی دوستو تو میں یہ بول رہا تھا کہ جو یہ انفلنز ہے جس کو ہم فلو بولتے ہیں کامنلی یہ بہت کامن ہے اور دنیا میں تقریباً کروڑوں لوگوں کو ہر سال یہ انفکشن ہوتا ہے یہ وائرل انفکشن ہے یہ وائرس ہے انفلنزا وائرس ہے اس کے بہت سارے سٹرینز ہیں یعنی بہت سارے قسمیں ہیں جو کہ ہر سال ہم کو تنگ کرتی ہیں پورے ورڈ کو تنگ کرتی ہیں اور ہیلتھ کیر کو بہت اور ویلم کر دیتی ہیں کروڑوں کی تعداد میں ہوتا ہے یہ جیسے ہم خالی یو ایس کا سٹرینز دیکھیں تو چار کروڑ لوگوں کو ہر سال یونائٹڈ سٹیٹس میں فلو کا انفکشن ہوتا ہے اور ان میں سے ساٹھ ہزار لوگ مر جاتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک بیماری ہے اور کتنا یہ دینجرس ہے اور کتنا یہ ٹیکسنگ ہے ہمارے لئے تو اس کے لئے جو ہے وہو نے ویکسین منائی ہے وہو کے ساتھ جو باقی یہ لیبارٹریز ورلڈ کی یہ مل کے ہر سال ویکسین مناتے ہیں تو وہو ان کو سٹرین دیتا ہے ہر سال وہو جو ورلڈ ہیلتھ آرمینزیشن ہم جس کو بولتے ہیں یہ ان کو سٹرینز دیتا ہے یہ پہلے اپیڈیمیالجک سٹاڈیز کرتا ہے یعنی ہر کنٹری میں دیکھتا ہے کہ کونسے کونسے وائرسز ہیں فلو کے جو ایکٹیو ہیں جو بیماری پروڈوس کر رہے ہیں جو لیٹس وائرسز ہیں ان کے اگینسٹ لابز کو بولتا ہے لیبارٹریز کو بولتا ہے کہ اس کے اگینسٹ ویکسین مناؤ اور یہ لیبارٹریز جو ہیں وہ ویکسین مناؤتے ہیں تو اب ایک سٹرین تو ہے نہیں بہت سارے سٹرینز ہیں اسی لیے ہمارے پاس جو ویکسین آتا ہے ہر سال وہ لیٹسٹ ہوتا ہے جیسے اس سال کے جو ویکسین ہے اس کو ہم بولتے ہیں 2020-2021 یعنی وہ 2021 اگلے سال تک ویلڈ رہے گا تو اس میں جو ٹرائیویلنٹ ویکسین ہے وہ کیا ہے جو ٹرائیویلنٹ ویکسین ہے اس میں تین سٹرینز ہیں دو سٹرینز جو ہیں انفلونزا ا کے ہیں اور ایک سٹرینز جو ہے انفلونزا بی کے ہیں جو ٹرائیویلنٹ ہے یعنی جس میں چار سٹرینز ہیں انفلونزا ویکسین کے انفلونزا وائرس کے اس میں دو سٹرینز جو ہیں وہ انفلونزا ا کے ہیں اور دو سٹرینز جو ہیں انفلونزا بی کے ہیں یہی فرق ہے اس میں چار سٹرینز ہیں اور ٹرائیویلنٹ میں تین سٹرینز ہیں یہ کونسے سٹرینز ہیں ٹرائیویلنٹ میں جو مین سٹرینز ہیں سٹرینز ہیں وہ کیا کہیں وہ ایک سٹرین جو ہے وہ ہے مینون گونگڈونگ سٹرین جو کی چائنہ میں ہے مینون ڈسٹرکٹ ہے گونگڈونگ پروینس ہے ادھر کا سٹرین ہے جو جیسے وہاں بابا فیلائی تھی اور یہ جو سٹرین ہے یہ H1N1 ہے یعنی یہ جو ہم لوگ کومنلی دیکھتے ہیں سوائن فلو اس کا سٹرین ہے یہ دوسرا جو سٹرین ہے جو اس میں پریزنٹ ہے وہ ہے ہونگ کونگ کا سٹرین وہ والا کون سا ہے وہ H3N2 وائرس کا سٹرین ہے وہ ایک ری اسورٹمنٹ سٹرین ہے جو ہیومن انفلنزا وائرس جو ایوین یعنی برڈ کا انفلنزا وائرس اور جو سوائن کا انفلنزا وائرس کا ایک ایملگم بن گیا ہے مکشر بن گیا ہے ری اسورٹمنٹ ہو گیا ہے اس کا وہ سٹرین ہے اس کو بلتے ہیں H3N2 وائرس تو اس کا جو ہونگ کونگ سٹرین ہے وہ ڈالا گیا ہے اس میں اور تیسرا جو ہے وہ واشنگٹن کا ہے جو influenza B virus ہے سو یہ تین strain کا tribolin بنتا ہے جو tetravalent ہے اب اس میں ایک add ہو جاتا ہے B strain وہ کونسا B strain ہے وہ phuket کا strain ہے phuket کہاں ہے thailand میں ہے سو یہ چار strain کا بن جاتا ہے tetravalent strain یہ ہے egg-based strain egg-based vaccine vaccine تین قسم کے ہوتے ہیں egg-based ہوتا ہے جو ڈیو میں Part1 ایک ڈیو میں مرگی کا ڈیو میں یہ ossنیج جاتا ہے وائرس اور وہی سے وہ بنابتا ہے بڑھتا ہے کروڑوں کی تعداد میں بنتا ہے اس وائرس کو مار ڈالتے ہیں مار کے اس کو نکالتے ہیں بھاہر ایک کو ساف کر دیتے ہیں اس کو پوری فکیشن ہوتی ہے اور یہ جو ہے وائرس یہ مرا ہوا انیکٹیویٹڈ وائرس اس کا جو انٹی جن ہے وہ ہم انجیکٹ کرتے ہیں ویکسین میں اس سے کیا ہوتا ہے ہماری باڈی میں انٹی باڈیز بنتی ہیں اتنا کلیر ہے اور جب انٹی باڈیز بن گئی تو نیکس ٹائم ہم کو فلو ہوگا ان چار سٹرینز کا یا ان تین سٹرینز کا کونسا ویکسین لیا ہے تو وہ ہم کو پروٹیکشن ملے گا ہم کو انفیکشن کم ہوگا ایک انفیکشن کم ہوگا اور جو موٹیلٹی ہے وہ بھی کم ہوگی یعنی جو اس سے مر جاتے ہیں لوگ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ ساٹھ ہزار تو صرف امریکہ میں مر جاتے ہیں تو وہ موٹیلٹی بھی کم ہوتی ہے اور جو دیوریشن آف ایڈمیشن آف ہسپلیل ایڈمیشن وہ بھی کام ہوتا ہے تو اسکی ایڈوانٹیج ڈیفنیٹی ہے موٹیلٹی ہے انفیونزہ آف معنی لی بناتا ہے�� ے سال وقت ہوتا ہے اوریا ہے لیکن ڈبلی ، س الجانور vaccine اور وہ live attenuated ہے جو ہم لوگ یہ جس کی میں بات کر رہا تھا یہ tetravalent اور trivalent کی بات یہ egg base جو ہے جو کاملی ہمارا آتا ہے یہ پوڈو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ inflowack ہے یہ inflowack کمپنی بناتی ہے اور یہ Abbott India import کرتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ یہ ہم نے Holland سے India import کرتی ہے یہ کس کو ہم vaccine دیتے ہیں یہ ان کو دیں گے ہم جو کہ 6 مہنے سے زیادہ age ہے جن کی اور 65 سال سے کم کی عمر ہے ان سب لوگ کو دیا جائے جو WHO بولتا ہے یا CDC بولتا ہے Center for Disease Control and Prevention جو ہے US کا یہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ ہر انسان کو دیا جائے 6 مہنے کے اوپر کی age ہونا چاہیے اور 65 سال سے کم کی عمر ہونی چاہیے اور pregnancy میں بھی بولتے ہیں ہم لوگ یہ کہ pregnant patient میں بھی چاہے وہ 1st چاہے 2nd یا 3rd trimester کے بھی ہو یہ vaccine ہم دینا چاہیے اور خاص کر ہم لوگ یہ دیتے ہیں جیسے کوئی ڈیابیٹک patient ہے اس کو دیتے ہیں ہم لوگ یا کسی کو COPD ہے یا کسی کو استما ہوا ہے یا کسی کو اور کوئی heart disease ہے ان لوگ کو ہم دیتے ہیں ان لوگ کو ہم دیتے ہیں تاکہ ان کو infection جو ہے کم ہو تو اس رہے دیتے ہیں لیکن عام آدمی کو بھی دیا جائے تو بہتر ہے کیونکہ یہ flu جو ہے کچھ سال پہلے 2009 میں بھی وبا کی صورت میں آیا تھا پورے world کو اس نے ایک pandemic کی صورت میں آیا تھا تو اس کے بعد جو live attenuated جو میں نے بولا nasal spray والا ہے وہ والا تھوڑا سا risky ہے in the sense وہ ہم لوگ دو سال کے اوپر ہی دیتے ہیں دو سال سے کم بچے کو نہیں دیں گے اور پچاس سال کے اوپر والے لوگ کو نہیں دیں گے وہ ایک عدمرا vaccine ہے وہ virus جو ہے عدمرا ہے اس میں virus ہے تو بہت چانسے کہ اگر آپ نے کسی ایسے کو دے دیا جس کو underlying بیماری ہے heart disease ہے یا اس کی liver خراب ہے یا وہ pregnant ہے even pregnant میں یہ نہیں دیتے ہیں کیونکہ ان میں دیکھا گیا ان patients میں کہ ان لوگ کو یا استما کی history ہے ان میں دیکھا گیا کہ ان کو ایک mild flu جیسے infection ہو جاتا ہے یہ بیمار ہو جاتے ہیں اس سے جو healthy لوگ ہیں دو سال سے پچاس سال کے عمر میں ان کو ہم nasal spray والا جو ہے live internet vaccine وہ دے سکتے ہیں دوستو اب آتے ہیں southern hemisphere اور northern hemisphere پر جو ابھی تک میں نے آپ کو سارا بتایا یہ northern hemisphere کے ہیں strains تو یہ vaccine اگر ہم کریں گے northern hemisphere میں جیسے ہماری country ہے انڈیا ہے پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے یہ جو north China وغیرہ یہ سب یورپ وغیرہ US ہے ان میں سب میں یہ northern hemisphere والا vaccine کام آئے گا ہم کو یہ ہمارے لئے effective ہے جو southern hemisphere ہے وہاں دیکھا گیا ہے کہ جو influenza A ہے وہ different ہے ان میں کونسے strain ہے ایک brisbane کا strain strain ہے اور دوسرا strain ہے south australia کا strain سو جو brisbane اور south australia کا strain وہ influenza A وائرس ہے اور جو B وائرس ہے وہ وہی ہے واشنگٹن کا strain ہے اور اگر اس میں tetravalent ہوگا اس میں پھر phuket کا strain ایڈ ہو جاتا ہے سو جو strain کا فرق ہے کیونکہ وہاں دیکھا گیا ہے کہ جو influenza A ہو رہا ہے وہ پچھلے سال یہ دو strains سے زیادہ ہوا southern hemisphere میں یعنی آسٹریلیا نیوزلینڈ باقی جو southern countries ہیں ان میں brisbane کا strain کام آتا ہے اور اس میں south australia کا strain آتا ہے یہ فرق ہے ہمارے لئے یہ matter نہیں کرتا کہ ہمارے لئے تو ملتا بھی نہیں ہے southern hemisphere کا یہ ان لوگوں کے لئے جو ادھر رہتے ہیں یا ان لوگوں کے لئے جو وہاں travel کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ australia travel کرنا چاہتے ہیں نیوزلینڈ travel کرنا چاہتے ہیں ان countries میں آپ کو پتا ہے کہ flu جو ہے ان strains کا ہوگا تو وہ strain کا southern hemisphere کا آپ کو vaccine recommended ہے otherwise جو ہمارے یہاں ہم لوگ جہاں رہتے ہیں یہاں ہمارے لئے northern hemisphere کا strain کافی effective ہے یہ ہو گیا pregnancy میں میں نے بولا کہ live attenuated جو نیزل spray والا ہے وہ نہیں دیں گے ہم باقی جو normal egg based ہم بات کر رہے تھے inflowack کی یہ ہم دے سکتے ہیں اور یہ ہم کسی بھی trimester میں دے سکتے ہیں اور چوتھی جیز یہ کہ WHO بولتا ہے کہ یہ ہر سال کوشش کرنی چاہیے کہ tetravalent دیا جائے تو US نے ابھی یہ اپنا لیا ہے تقریبا 98% جو US میں vaccine ہو رہے ہیں اس سال وہ tetravalent ہو رہے ہیں یعنی چار strain والے vaccine influenza vaccine ہو رہا ہے trivalent کو آہستہ سے replace کیا جائے گا لیکن trivalent اور tetravalent میں ہمارے پاس یہاں تھوڑا فرق ہے جیسے trivalent آپ دیکھ سکتے ہیں اس فوڈگراث میں اس کی rate جو ہے printed rate تقریبا 1070 روپیہ ہے تو کر کے آپ کو تقریبا یہ 1050-1100 کا ہو جائے گا اور دوسرا جو یہ ہے tetravalent ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی rate ہے 1680 کچھ تو یہ بھی آپ کو تقریبا 1600-1700 میں کر کے ہو جائے گا تو یہ فرق ہے rate کا تو آپ کی مرضی آپ کونسا کرنا چاہتے ہیں دونوں آپ کو اچھا production دیں گے ایک آپ کو additional production دے گا influenza b کے against فوکٹ strain کیا against بھی دے گا تو یہ ہو گیا اس کے بعد اس کا کرنے کا طریقہ کیا کرنے کا طریقہ سمپل ہے یہ آپ فوڈگراث میں پھر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا ایک preloaded injection ہوتا ہے preloaded یعنی اس میں وہ already وہیں سے ہی ایک injection میں بھرا ہوتا ہے vaccine یہ تین strain جو میں نے آپ کو بولا یہ پندرہ پندرہ مائکروگرام کے ہوتے ہیں تو یہ پندرہ مائکروگرام پندرہ مائکروگرام پندرہ 45 مائکروگرام کا ایک vaccine ہوتا ہے تین triple strain وارہ اور جو tetravalent ہے وہ ساٹھ مائکروگرام کا vaccine ہوتا ہے تو یہ ہم لوگ کہاں کرتے ہیں یہ اس مسئل میں کرتے ہیں اس کو ہم بہتے ہیں deltoid مسئل یہ جو مسئل ہے اس میں ہم کرتے ہیں directly ایسے اس مسئل میں اس میں کیوں کرتے ہیں کیونکہ اس میں fat content کم ہے absorption اچھی ہے effectiveness کافی ہے اور جو buttocks ہوتا ہے buttocks میں نہیں ہم کرتے ہیں کیونکہ fat content زیادہ ہے absorption erratic ہے یعنی absorption ہی نہیں ہوتی ہے effectiveness کم ہوتی ہے vaccine کی اور بھی کچھ چیزیں ہیں جس کی جس کی ویسے effectiveness جو ہے vaccine کی کم ہوتی ہے ان میں سے کیا چیزیں ہیں جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں photograph میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو maintain آپ کریں گے 2 degrees to 8 degrees جیسے insulin ہم maintain کرتے ہیں cold temperature میں اس کو بھی maintain کرنا ہے تو اگر آپ نے خرید لیا اور اپنے گاڑی میں رکھا اور گاڑی آپ کی گرم ہے یا آپ نے اپنے جیب میں رکھا اور گھر پہنچے اس کا temperature بڑھ گیا یا اس دکان سے لیا یہاں جس کے پاس fridge نہیں ہے اس نے ایسی رکھا ہے تو یہ گرم ہو جائے گا اور جب گرم ہو گیا effectiveness اس کی کم ہو جائے گی تو یہ آپ assure کیجئے کہ یہ تھنڈا ہی گھر میں پہنچے یا بہتر ہے hospital میں ہی کریں جب وہ اسی تھنڈا تھنڈے state میں ہی ہے تو 2 to 8 degrees کی maintenance ہے ایک یہ reason ہے دوسرا یہ reason ہے کہ اگر آپ نے کیا اور وہاں آپ کی strain جو ہیں different ہے تو effectiveness آپ کی کم ہوگی اور اگر آپ نے buttocks میں کیا تو effectiveness کم ہوگی تو یہ کچھ چیزیں ہیں یا اگر آپ نے کیا اور کیونکہ اس کی antibody production تو تقریباً دو ہفتے کے بعد ہی ہوتی ہے دو ہفتے سے تین ہفتہ لگتا ہے injection vaccine کرنے کے بعد جب آپ کی antibody body میں production ہوتی ہے تو اگر آپ نے اس time پر کیا پہلی کیا اور آپ کو infection جو ہے انہی دنوں میں لگ گیا تو ابھی آپ کی antibody production ہوئی نہیں ہے vaccine سے اور آپ کو infection لگ گیا تو آپ کو infection ہو جائے گا آپ بولے کہ میں نے vaccine بھی کیا اس کے بعد بھی مجھے infection ہو گیا تو یہ بھی ایک reason ہے اور دیکھا گیا ہے جو elderly لوگ ہیں بوڑے لوگ جو ہیں جو 65 کے اوپر ہیں ان کا antibody production جو ہے وہ کم ہے تو جب ان کا antibody production کم ہے تو ان کو effectiveness کم رہتی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے اس کے لیے ایک یہ والا دیکھ سکتے ہیں آپ یہ photograph میں اس کو ہم بولتے ہیں double dose والا high strength والا influenza vaccine اس کا کیا advantage ہے ایک advantage ہے اس کا antibody production جو ہے تقریباً 24% زیادہ ہوتا ہے as compared to standard dose جو high dose کا high dose آپ کو 24% زیادہ دے گا antibody production دوسری بات infection کا rate جو ہے وہ کم ہوگا اور تیسری چیز جو ان کا admission ہے بوڑوں کا standard dose کے بعد وہ زیادہ ہے as compared اگر آپ ان کو high dose کا vaccine دیں گے so high dose elderly میں preferred ہے اور دیکھا گیا ایک عجیب چیز دیکھی گئی ہے اگر جو elderly 65 کے اوپر جو لوگ ہیں وہ اگر physically active ہیں اور جو اگر sedentry ہے جو بیٹھے ایک ہی جگہ ان کی antibody production کم ہوتی ہے دوستو اس سبہلک میں آگے اور تھوڑا چلو میں request کروں گا آپ کو کہ میرے ویڈیوز کو like کیجئے میرے چینل کو subscribe کیجئے اور جب سائیڈ میں ایک بیل آئیکن ہوتا ہے اس کو دبائیئے تاک کہ آپ کو notification ملتے رہے تو چلے آگے چلتے ہیں اب یہ ہم سمجھے کہ اس کے side effects کیا ہیں یہ جو vaccine ہم نے کیا اس کے side effects کیا ہیں side effects میں جہاں ہم injection کریں گے وہاں ایک redness ہو سکتی ہے لال ہو سکتا ہے کچھ دن اس کے معمولی بخار چڑھ سکتا ہے کچھ لوگوں کو جیسے میں نے بولا live attendee virus vaccine جو ہے اس میں ان لوگوں کو تھوڑا بخار اور خانسی بھی ہو سکتی ہے زکام ہو سکتا ہے running nose nose ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کو fatigue ہو جاتا ہے vaccine کے بعد ایک دو دن تھکاوٹ میالزیاز ہوتے ہیں جس میں درد ہوتی ہے بس یہ minor side effect ہے کیا کسی کو infection ہو سکتا ہے کی وجہ سے egg based یا cell based والے سے نہیں ہوتا ہے کیا کوئی بہت سیور بیمار ہو سکتا ہے بہت rare بہت rare ہے لاکھوں میں کسی ایک کو کچھ پرابلم ہو جائے تو اور کیا کسی کو allergy ہو سکتی ہے yes یہ egg based vaccine میں نے بتا ہے آپ کو اس میں کیونکہ egg کی impurities ہوتی ہیں انڈے کی impurities ہوتی ہیں تو اگر کسی میں آپ میں سے کسی کو انڈے کی allergy ہے تو یہ vaccine آپ avoid کر سکتے ہیں یا اگر آپ کو معمولی allergy ہے تو آپ یہ لے سکتے ہیں with precautions اور ڈاکٹر کو inform up کر کے ہی یہ بڑھا نہیں ہے تو آپ exercise بھی کیجئے اچھے ڈائیٹ بھی لیجئے اور vaccine کا سہارا ہے اس کے علاوہ یہ پولٹری فارم والے ہیں اور جو سوائن فارم والے ہیں ان لوگ کو بھی ہم vaccine سب کو کرنے چاہیے کیونکہ دیکھا گیا کہ ان کو vaccine کریں یہ influenza کا vaccine یہ ان کو bird flu کے against بھی کچھ protection دیتا ہے نورمالی ہم کو یہ جان کے حیران ہوگی کہ bird flu کے against ہمارے پاس کوئی دنیا میں vaccine نہیں ہے لیکن جو ہم یہ vaccine کرتے ہیں influenza vaccine یہ bird flu کے اگر تھوڑا سا protection دیتا ہے تو جو لوگ poultry farm میں کام کرتے ہیں یا swine farm میں کام کرتے ہیں ان میں بہت chance اگر vaccine نہیں کیا ہو تو ان کو ایک تو human influenza bird flu swine flu یہ اس کا ایک ایمال گم بنتا ہے اور عموم دیکھا گیا کہ poultry farm سے ہی اور swine farm سے ہی ایک نیا virus نکلتا ہے جو epidemic farm worker کو یہ vaccine کرنا چاہیے اس کے بعد covid پہ آتے ہیں کیونکہ آج covid کا season چل رہا ہے اور covid کافی در سے ہم کو تنگ کر رہا ہے تو covid نے ہمارے hospitals کو کافی overwhelm کیا ہے ہیل services کو overwhelm کیا ہوا ہے اسی لئے اگر ہم نے flu کا vaccine کیا تو جو patients جو ہر سال flu کے season میں آتے تھے وہ کم ہو جائیں گے تو ہمارا focus جو ہے covid پر better رہے گا اور دوسری بات یہ بھی کہ جو resources ہیں وہ exhaust ہو جائیں گے اور covid کے لئے ہمارے resources کم رہیں گے تیسری بات یہ بھی کہ اگر دونوں infection کسی کو لگ جاتے covid بھی اور flu بھی تو اس کو لنگ involvement بہت خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ آپ جانتے دونوں infection جو ہے flu بھی اور covid infection بھی یہ lungs کو ہی پکڑتا ہے جیسے آپ فوڈو میں دیکھ سکتے ہوں symptoms covid کے اور symptoms flu کے یہ تقریبا overlap لاب کرتے ہیں بہت مشکل ہے بولنا تو season میں دونوں infection اگر ہو جائیں تو ایک double whammy لگ سکتا اور mortality اور morbidity کافی high ہو سکتی ہے تو دوستو میں نے بہت سارے points آپ پرزنٹ کیے میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی کچھ points ہوں گے اپ کے ذہن میں کچھ questions ہوں گے اگر آپ کوئی question پوچھنا چاہتے کوئی comment لکھنا چاہتے تو نیچے جو comment section ہے اس میں آپ لکھئے میں آپ کو assure کرتا ہوں کہ انشاءاللہ within 24 hours میں آپ کے question کا جواب دوں گا تو جب تک میں ملتا ہوں اپنے اگلے ویڈیو میں اپنا خیال